وقف ادھینیم میں سرکار سنشودھن کر سکتے اور اس سندھر میں ایک بل لانے کی بھی تیاری چل رہی ہے ایسی چرچہ ہے اور اس چرچہ کے بعد سے اب محسن سماج کے ایک ورگ نے اس بل کا ویرود آنے سے پہلے ہی شروع کر دیا ہمارے ساتھ جمعیت علماء کے سراج خان سراج جی آروپ یہ لگتا ہے کہ وقف بورڈ نے اپنے ادھیکاروں کا غلط استعمال کر کئی جگہوں پر زمین پر قبضہ کر لیا ایسے میں جو اس ادھینیم میں کوئی جو خامیاں ہیں اگر اس خامیاں کو دور کرنے کے لئے کوئی بل آتا ہے تو آپ لوگ کا اعتراض کیوں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وقت کی ملکیت وہ ملکیت ہوتی ہے جہاں ہمارے آبا واجداد نے یہ پروپٹی اس چیز کے لئے وقف کریے کہ مسلمانوں کی فلا بیبوت کے لئے کام ہے تو آپ یہ بالکل اپنے دماغ سے ایک بات ہٹا لیں کہ یہ پروپٹی کے اوپر کسی کا مسلمان جبرستی کا اپنا قبضہ جاتا رہے ایک بار جس نے پروپٹی وقف کر دی تب تا قیامت تک وہ پروپٹی وقف رہ گی اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 1937 کے اندر جب ہندوستان بھارت دیش آزاد نہیں ہوا تھا تو ایک اپلیکیشن اٹھائے ہوا تھا شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا اس ایک کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو لاؤز ہے مسلمانوں کے پرسنلاؤ ہے اس کو کس طریقے سے مسلمان محفوظ رکھے اور گورنمنٹ آف بریٹش یوکے گئے گئے گورنمنٹ نے بھی اس کو انگریزوں نے بھی امانا کہ نہ یہ چیز ہونی چاہیے اس کے بعد میں بھارت دیش آزاد ہو گیا بھارت دیش آزاد ہونے کے بعد میں 1954 کے اندر کتنے لوگ ہندوستان سے بھارت دیش سے پڑوس مل پاکستان چلے گئے تو وہ جو پروپٹیاں تھی انہوں نے اپنے آبا وجداد کی وہ پروپٹیاں اگر وقف ایک کے تحت مسلمانوں کو دے دی تو مسلمانوں کے پاس رہ گئی اور اگر مسلمانوں کی جو پروپٹی نہیں نہیں گورنمنٹ نے اس کو اپنے اس پر قبضہ کر لی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز جبردستی کی نہیں ہوتی ہے جب جبردستی کی نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ کہنا آپ کا بالکل سراسر غلط ہے کہ مسلمان اس کے اندر کچھ غلط کر رہا ہے ایسے ماملے سامنے ہیں تمیل ناد میں ہم نے دیکھا وہاں پر ایک پورے گاؤں پر دعویٰ کر دیا جا رہا ہے جبکہ اس گاؤں میں 1500 سال پورانا مندیر ہے اسی طرح سے کئی اور ماملے ہیں جہاں پر آروپ لگتا ہے کہ جبرن اس جمین پر جو ہے وقف اپنا دعویٰ کر دے رہی ہے بھو مافیا کی طرح وقف کام کر رہا ہے اس طرح کا آروپ لگ رہا ہے بھائی یہ تو تمیل نادو کا ایک واقعہ ہو گیا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کی انڈین گورنمنٹ جب مسلمانوں کو ورک بورڈ کے انس تھارے تحفوزات دے رہی ہے تو آگر یہ بیجے بھی گورنمنٹ آنے کے بعد میں مسلمانوں کے شریعت میں مدہ کلت کیوں کرتی ہے ہر چیز کے اندر مسلمانوں کے بیچ میں بولے گی 2013 کے اندر ایک امینڈمنٹ ہوا چالیس نکات کے اوپر اس کے اندر امینڈمنٹ کیا اب دو ہزار چوبیس کے اندر تم تمہارے کیبینٹ کے اندر پاس کر کے اپنی منمانی کر رہے ہو اور میں سلسلے میں کہوں گا کی وقف کا جو معاملہ ہے ورک بورڈ جو ہے سب پاورس تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہے ابھی مثال کے طور پر یہاں پہ مکے شمپانی نے انٹیلا ہوس کے اندر دیکھو وقف کی پروپٹی کے اوپر کبزہ کیا ہوا ہے کیا انہوں نے وقفی پروپٹی دے دی یہ سب گورنمنٹ کان لابتنا جو لانا چاہتی ہے مطلب ورک بورڈ کو ختم کر کے اس کے پاورس کم کرنے کے تو اس کا مینڈ ریزن سی فورس یہ یہ ہے کہ وہ پروپٹی ہے جو ادھم کریم پروپٹی ہے وہ پروپٹی کو بر وہ کبزہ کر لیں کبزہ کرنے کے بعد میں گورنمنٹ ان کو دے دے ہزاروں کروڑ کی پروپٹی کچھ ہزار بیس ہزار روپے میں تم چیزی کو بھی دے تو یہ کس کے آپ پر وقف پر آروپ لگتا ہے کہ وہ بھوم آفیا کی طرح کچھ ایک معاملوں میں کام کرتے آپ کہہے کہ سرکار مسلمانوں کی زمین پر جو ہے وہ کبزہ کرنا چاہتی کیسے کتنا کانٹرڈکشن آپ بڑی بڑی جگو پر دیکھ لوگے تو مسلمانوں کی وہ پروپٹیاں تھی گورنمنٹ نے اس کے اوپر اپنے بڑے بڑے ادارے بنا دیے جو بن گئے بن گئے ہم اس کے پر کچھ نہیں کر رہے لیکن جو چیزیں مسلمانوں کے ہیت میں بچی ہوئی ہیں اس کے پر ڈسپیٹ کو کرنا پیدا کرنا چاہ رہے جیسا کہ آپ نے تامیل نادو کا ذکر کر رہا ہے اگر تامیل نادو کے اس پروپٹی کے اندر کسی نے بھی اس زمین کو وقف پری ہوگی تو وقف کی پروپٹی ہے وہ اس کے اندر کوئی اس کے اندر زیر زبر پیش اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میکاروں کا غلط استعمال کیا جاتا جو اسیمیت شکتیاں دی گئی ہے وقف بورڈ کو اس کے آدھار پر جو ہے کئی ایسے معاملے سامنے ہے تو اب یہاں سے آگے کیا دیکھیں سرکار ویچار کر رہی ہے سمبھوتا بل بھی آ سکتا ہے ایسے میں اب آپ لوگ کیا کریں گے ارے بھائی اگر یہ بل آئیں گے آپ لگے کیا تو ضد میں آئیں گے سبھی کے گھر یہاں پہ ہمارا ذاتی مکان تھوڑی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ مسلمان کے اوپر وقف کی پروپٹی کے اوپر آئے گی تو بھی سی کو کیوں پر آئے گی پھر کشنوں کے اوپر آئے گی پھر ہندو سماج کے اندر بھی جو سارے مٹھوں کے اوپر بڑے بڑے مٹھ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ اس میں آئیں گے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے جب گورنمنٹ نے کانون بنائی ہے اس کانون کے اندر آپ صحیح طریقے سے اس کو رن کرو فار ایکزامپل وف کی پروپٹی ورگ بورٹ جب بنتا ہے ورگ بورٹ بنا تو ساری جو پروپٹی ہے وف کی ریگلیٹڈ وہ سٹیٹ گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ کو کرتی ہے ریپورٹنگ میرا کہنے کا مطلب ہے ورگ بورٹ کا خود کا ایک ٹریبونل ہے اس کے اندر اگر سارے معاملات کچھ ہوتے ہیں کسی نے کسی پروپٹی کو انکروز کرا ہوا ہے اس کے کیسے چل رہے ہیں اگر اس کے اندر نہیں ہو پاتا ہے تو پھر بعد میں یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے جب ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو جیڈیشیل کا پاور ہے نا یہ آدمی کو کیا بولتا ہے کی آئی ورڈ استعمال کرتا ہے صرف یہ کرتا ہے ہندوستان کے اندر جو لوگ بھی رہتے ہیں اس کو عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آدالت کا پاور ایک دم سے ختم کر دیں اور جو لوگ بھی کابی ستہ پہ رہیں ستہ پہ آج وہ ہیں کل نہیں رہیں گے کسی کا جاتی مکان تھوڑی ہے آج وہ نہیں ہے کانگریز گورنمنٹ آج نہیں ہے میں کانگریز گورنمنٹ آلائنس کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی انڈیا آلائنس کے مسلمانوں کے دوسرے مائنرٹی کے سارے لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ کیا میں ان سے ایک اپیل کروں گا کہ آپ لوگ اس معاملے کو اگر یہ پارلیمنٹ میں بھی لاتا ہے تو اس کی پرزول مخالفت کریں اور نہیں تو مسلمانوں کو اگر مسلمانوں کے معاملات کے اندر کچھ ردو بدل کریں گے تو مسلمان سڑکوں پر اترے گا سڑکوں پر اترے گا بطلب کیا کریں گے ہم بھی پروٹس کریں گے پروٹس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے حقوق کے اوپر تو بات آئے گی شریعت میں مداخلت کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے کیا آپ لوگ بھی اندولن کرنے کی تیاری کر چکے ہیں اگر بلاتا ہے تو بلائے گا اگر ہم لگے گا کہ مسلمانوں کو خلاف جا رہے تو اندولن کرنے کی تیاری کرنے میں کیا حرج ہے نیشن وائیڈ اندولن ہوگا جس طرح سے ہم نے دیکھ بلکل 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 کیونکہ وقف کی پروپٹی کھالی بمبائی میں نہیں ہے مہاراش میں نہیں ہے دلی میں نہیں ہے پورے انڈیا کے اندر وقفی پروپٹی ہے نا اب وقف کی پروپٹی کھالی مسلمانوں کی نہیں ہے سارے لوگوں کی پروپٹی ہے ایک سرکار کو ایک طرح سے آپ لوگ چیتاب نہیں دینے کوشش کر رہے کہ اگر بل آتا ہے تو آپ لوگ اندولن کریں گے سڑکو پر اتر کر بلکل جس طرح سے کسانوں نے اندولن کیا ہم ہم کو بھی تو وہ رائٹس ہے نا اندولن کرنے کا ہم بھی اندولن کریں گے وہ کیس الگ تھا کسانوں کی مانگ الگ تھی ان کا کہنا تاکہ وہ قانون کو لے کے وہ سہمت نہیں تھے کئی دنوں تک اندولن چلا سرکار نے ان کے آہ ان کو مانا کہ ہم انہیں سمجھا نہیں پائے لیکن یہاں تو کلیر کٹ آلیڈی پہلے سے ایک قانون لیکن اس میں کچھ خامی آئے اس لئے امنمنٹس لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے سوال یہ ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ کے اندر موڈی جی تو ہندوستان کے پردان منطری کسی ایک فرقے کے پردان منطری نہیں ہے وہ ہمارے بھی پردان منطری ہے اگر وہ ہمارے لوگوں کی بات سنیں گے ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے تو ہم کو کیا پریشانی ہے ان کی کیبینیٹ کے اندر ایک مسلمان نہیں ہے جب ایک مسلمان ہی نہیں ہے تو اس سمجھ میں آیا کہ کون وقفی پروپٹی ہے کون کیا ہے کون فلانہ ہے مسلم پرسل اللہ کے اندر مداخلات کیسا ہو رہی ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن پرسل اللہ کے اندر جب آدمی چھیڑ چھڑ کرے گا تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھی سراج خان ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وقف کو لے کر پہلے سے قانون بنا ہوا ہے ایسے میں سرکار ان کے معاملات میں دخل نہ دے اگر سرکار یہ بھی لاتی ہے تو ان کی طرف سے اندولن بھی کیا جائے گا اس طرح کی چیتاؤں نہیں بھی انہوں نے دی ہے کیامرامن دیوین دیال کر کے ساتھ دنیش موریا انڈیا ٹی وی